مرکز کے اوپر ہیں آج ہم آپ کو کار کا جو ڈرائیونگ لائسس ہے اس کے بارے میں کچھ آپ کو ٹپس دیں گے آپ کو ٹریک کے بارے میں بتائیں گے اس کے علاوہ آپ جو ری ٹیسٹ کرتے ہیں جو کہ ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ آپ گاڑی کو آگے کال سکتے ہیں دوبارہ واپس لے سکتے ہیں یہ ٹریک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سامنے اس کا جو ٹرم ہے وہ ڈرائیور کی اُلٹی سائٹ پہ ہے تو جب آپ اس ٹرم کے اندر انٹر ہوں گے تو پھر آپ ڈرائیور سائٹ پہ گاڑی رکھ کے لے جائیں گے اور جو آگے آپ کا ٹرم آئے گا وہاں سے آپ لیفٹ ہو جائیں گے اور جب آپ وہاں سے ٹریک سے واپس لے کے آئیں گے تو آپ ڈرائیور کی اُلٹی سائٹ پہ گاڑی اپنی جو ہے وہ رکھ کے لے آئیں گے اور پھر آپ بڑی آسانی سے اس ٹیسٹ کو اٹیمپ کر لیں گے اب ہی ہم ایک ٹیسٹ جو ہے وہ اسمان صاحب سے ریکرس کریں گے کہ وہ ہمیں پریکٹیکلی ایک ٹیسٹ کر کے دکھائیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں سر کہ یہ جو ٹریک ہے اس میں سرکاری گاڑی کھڑی ہے اور ایک ٹریک آپ کا وہ سامنے ہے تو ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے سر یہ دو ٹریکیوں بنایا ہوئے ہیں اس ٹریک پہ جن لوگوں کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہوتی وہ اس کا ٹیسٹ ہم یہاں پہ لیتے ہیں اور جو اپنی پرائیویڈ گاڑی لے کے آتے ہیں ان کے لیے وہاں پہ ہم نے آپشان رکھی ہوئے کہ وہ وہاں پہ اپنی آہ نا آسانی کی طریق وہاں پہ دے سکتے ہیں سب سے پہلے جب آپ گاڑی میں بیٹھیں گے تو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے جب ٹیسٹ دینے کے لیے کچھ شخص آئے گا تو وہ کیا کیا چیزیں کرے گا سب سے پہلے تو سیٹ ارجیسٹمنٹ جس طرح بھی میں بیٹھ ہوں تو یہ سیٹ میرے حساب سے آگے تھی کافی اس کے بعد سیٹ بیٹھ پہنا ہے دیسرے نمبر میں میں اپنے میرے ارجیسٹمنٹ کروں گا اس کے بعد گاڑی کو سٹارٹ کروں گا اور یہ شروع کریں گے ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب اس ٹریک کے اندر انٹر ہونا ہے تو آپ نے اس طرف سے انٹر ہونا ہے تو ابھی یہ دیکھ لیں ہمارے جو افیسر ہیں وہ اسی طرف سے انٹر ہو کے گئے ہیں ابھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے افیسر اس کے اندر بیٹھے ہیں اگر آپ گاڑی اس طرف رکھ کے لے کے آئیں گے ڈرائیور والی سائٹ پہ اس صورتحال میں یہ ہوگا کہ آپ کو جو فرنٹ ہے وہ آگے کون کے ساتھ ٹیچ ہو جائے گا اور آپ کی گاڑی جو ہے یہاں سے لیفٹ نہیں مڑے گی تو گاڑی آپ جب بھی ٹریک کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ نے گاڑی جب واپسی پہ رکھ کے لے کے آنی ہے اور ٹریک کا جو ٹرن ہے وہ ڈرائیور کیولٹی سائٹ پہ بنا ہوا ہے تو گاڑی آپ نے لیفٹ سیٹ پہ رکھ کے لے کے آنی ہے یہ دیکھیں بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے گاڑی موڑ لی ہے ابھی یہ گاڑی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو پیچھے کریں گے تو پیچھے جو ہے یہ بالکل کون کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ پرکٹیکلی ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ری ٹیک ہے یا اس کو آگے کر کے گاڑی کو ری الائن کرنا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ نہیں مطلب آپ کتری طور پہ لیں گے کہ ایک ٹیسٹ آپ نے کمپلیٹ کر لیا اور کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ دوبارہ ٹیسٹ دیں گے اس کا کتری طور پہ یہ مطلب نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ری الائن کر سکتے ہیں تو عثمان صاحب ہمیں ری الائن کر کے دکھائیے یہ یہاں سے آپ گاڑی سیدھی لے گئے ابھی آپ دوبارہ اس کو آرام سے اپنا جو ٹیسٹ ہے وہ اس کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں یہ اس کا ری الائن کا مطلب ہے انہوں نے ابھی گاڑی سیدھی کیا اور سیدھی کر کے دوبارہ اپنے ٹریک کے اندر کر لیا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک موقع ہوتا ہے